ڈی ٹی آئی رہنما روف حسن دو روزہ جسمانی ریمان پر ایف آئی اے کے حوالے سلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے پاکستان تحریک انصاف ای ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات روف حسن کے جسمانی ریمان کی استدعہ پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں دو روزہ جسمانی ریمان پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا عدالت نے دیگر تحریک انصاف کے مرد کارکنان کا بھی دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا جبکہ دو خواتین کارکنان کو جوڈیشل ریمان پر جیل پھیک دیا گیا قبل عزی پی ٹی آئی رہنما روف حسن اور دیگر موزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل لطیف خوصہ عدالت پیش ہوئے سمانت کے آغاز پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کا سیکیوٹر نے روف حسن کے تیس روزہ جسمانی ریمان کی استداء کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈیوائسز برامت کرنی ہیں ڈیوائسز ملیں گی تو مزید تفتیش ہوگی ایف آئی اے کیس میں تیس روز تک جسمانی ریمان کیا جا سکتا اس پر وکیل لطیف خوصہ نے روف حسن کے جسمانی ریمان کی استداء کی مخالف کر دی لطیف خوصہ نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کا آفیس سیل کر دیا تھا ہائی کورٹ میں کیس ہے فول کورٹ کے گیارہ ججز نے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور رہے گی سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت کہا ہے جبکہ حکومہ تحریک انصاف کو دہشتگرد قرار دے رہی پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر پولیس کا چھاپا روف حسن اور پی ٹی آئی کورڈینیٹر گرفتار ف آئی اے کے حوالے وکیل صفائی نے بتایا کہ ماضی میں بینظیر بھٹو، ذرفکار بھٹو، فاطمہ جنہ کو بھی غدار کہا گیا عمران خان کو غدار کہا جا رہا ہے مگر کسی کو غداری کے سرٹیفیکٹ بانٹنے کا حق نہیں حکومہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہی لطیف خوسا نے مزید کہا کہ روف حسن کا میڈیا سل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے مخصوص نشستوں کی امیدوار خواتین تھی انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تحریک انصاف پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جار ہی ہے اب نظریں عدلیہ پر ہیں ان کی کیا انصاف کے ساتھ کھلی ہوتی ہے اس موقع پر وکیل صفائی لطیف خوسا نے روف حسن کے خلاف درج مقدمہ کی کافی فراہم کرنے کی استعداہ کر دی